تو دوستو آج کے اس تندھار لیکچر میں ہم جاننے والے ہیں اداسین بلین کیا ہوتا ہے تھوڑی سی پین کے کالور چینج کر لے تو بہتر ہوگا تو پھرینڈز آج ہم کو جاننا ہے اداسین بلین تو گائچ ویڈیو کو لاش تک دیکھے گا کیونکہ آج جو میں بتاؤں گا نا بہت اچھے سمجھ میں آگا نہ سمجھ میں آیا تو دوستو ڈسلائک کر کے جانا تو دوستو آج کے اس لیکچر میں دوستو اداسین بلین کیا ہوتا ہے دوستو اداسین کا مطلب ہوتا ہے جس کا سواد کچھ بھی نہیں ہو دوستو آپ نے املا اور چھارک پڑھائی ہوگا تو دوستو املا میں کیا ہوتا ہے کہ کھٹے ہوتا ہے اور چھارک میں کڑھا ہوتا ہے بر دوستو اداسین میں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سواد ہی نہیں ہوتا ہے سمجھیں فرینڈز تو دوستو اداسین کا مطلب ہوتا ہے کوئی سواد نہیں کیا ہوتا ہے دوستو کوئی سواد نہیں کوئی سواد نہیں اور دوستو بلین کا مطلب ہوتا ہے دو یا دوسری ادھیک پدارتھوں کے سامانگی مصرن کو دوستو بولتے ہیں بلین اب سامانگی مصرن کیا ہوتا ہے دوستو جب ہم پانی میں اگر نمک کو ملاتے تو وہ اچھی طرح سے گھول مل جاتا ہے تو وہ ہوگا آپ کو سامانگی مصرن دوستو سامانگی مصرن کو ہی بولتے ہیں دوستو بلین یعنی دوستو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلین مطلب جیسے پانی میں نمک مل جائے تو نمک کا بلین ہو گیا وہ ہی چینی مل جائے تو چینی کا بلین ہو گیا اسی برکار ہے دوستو اگر کوئی سواد نہیں ہولا پدارت اگر اس میں مل جائے بلین میں تو وہ ہو گیا آپ کو اداسین بلین دوستو اداسین کا مطلب کوئی سواد نہیں اور بلین کا مطلب ہوتا ہے دویا دو سے ادھیک پدارتوں کے سام مانگی مصرن یعنی پورا پورا مل جانے والے مصرن کو دوستو بولتے ہی ہم بلین تو چلی فرینڈز اس کا پریباسہ دے کہ ہم آپ کو مستر طریقوں سے بتانے کا پریاز کرتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کا پریباسہ دوستو آپ کے سامنے یہ رہی پریباسہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو جلدی سے بتائیے دوستو پریباسہ ہے جب کسی املیے بلین میں اب دوستو املیے بلین کیا ہوتا ہے دوستو املیے بلین کیا ہوتا ہے دوستو املیے بلین کہنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کھٹے پدارت کا بلین دوستو ایک باکسہ میں مان لیتے ہیں پانی ہے اور دوستو پانی میں ہم نے عمل ڈال دیا ایک باقسہ ہے دوستو جس میں ہم نے پانی کو ڈال دیا سوری دوستو پانی ایک باقسہ ہے جس میں پانی ہے اور دوستو اس میں ہم نے عمل ڈال دیا تو جیسے ہی ہم نے عمل ڈالا تو دوستو وہ ہو گیا عمل کا پلین یعنی دوستو ہم اس کو کہہ سکتی ہیں وہ ہو گیا آپ کو عملی بلین اور دوستو ایک بالٹی ہے اور بالٹی میں پھر دوستو ہم نے پانی ہے اور پانی میں ہم نے دوستو ڈال دیا چھارک یعنی دوستو کڑوے پدارتوں کو ہم نے ڈال دیا تو وہ ہو گیا دوستو آپ کو کیا چھاریے بلین تو دوستو جب کسی ام لیے بلین میں اور چھاریے بلین یعنی یہ بھی چھاریے ہے اور یہ کیا ہے دوستو ام لیے تھوڑی سی آپ کو ہم سمجھانے کا پریاس کرتے ہیں لے کرتے گا دوستو ایک باکسہ میں ام لے کا بلین ہے اور ایک باکسہ میں چھار کا بلین ہے یہ کیا ہے چھار اور یہاں ہے دوستو عمل دوستو ایک بلٹی میں عمل کا بین ہے اور دوسرا میں کیا ہے چھارک کا بین ہے دوستو جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو آپ کو ہو گیا اداسین بین دوستو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل اور چھارک دونوں آپس میں جب اچھی تماترہ میں ملائے جاتا ہے دوستو تو عمل کا جو گون ہوتا ہے اور چھارک کا جو گون ہوتا ہے وہ مطلب وہ کھو دیتے ہیں یعنی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں امل اور چھارک ملنے کے بعد مطلب وہ اپنا گون کھو دیتے ہیں دوستو یہ ہوتا ہے آپ کو اداسی ملین اگر آپ پریبھاسا لکھنا چاہتے ہیں تو یہ رہی ہے آپ کے سامنے پریبھاسا اور دوستو لکھا ہوا ہے پریبھاسا میں پریبھاسا میں لکھا ہوا ہے دوستو کہ جب کسی امل یہ بلین میں چھاری بلین کو اونچت ماترہ میں ملائے جاتا ہے تو امل اور چھارک کا جو گون ہوتا ہے وہ مطلب کھو دیتے ہیں یعنی نشت ہو جاتا ہے دوستو تو دوستو نشت ہو جاتا ہے تو ایسے بلین کو دوستو بول دیتے ہیں ہم اداسین بلین اور دوستو اس پرکریا کو بولتے ہیں ہم اداسینی کرن سمجھے دوستو یعنی جب دوستو امل اور چھارک جب آپس میں ملیں گے تو ان کا جو گون ہوگا مطلب وہ اپنا گون کھو ہی دیں گے اس بلین میں نہ تو امل ہوگا اور نہ تو چھار ہوگا دوستو اداسنی کرن جو پرکیریہ ہے دوستو اس میں صدیو کیا ہوتا ہے کہ اس مان نکلتی رہتی ہے اور دوستو اس پرکیریہ میں لون بنتا ہے سمجھے دوستو اور دوستو لون املیے چھاریے اتھوہ اداسنی پرکریتی کا ہو سکتا ہے کلیر تو چلی فرینڈز آج کی سیلیکچر میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکسٹ بیو میں تب تک کلیے چینل کو سسکرائب جرور کریں